سرے میرا جو فون ہے میرے وائف کا فون ہے یہ لاس ہوا تھا جہانگیر چوک میں جہانگیر چوک میں جو ہی وہ گاڑی میں چڑی ہے تو اس میں دیکھا بے بیگ میں فون نہیں ہے تو اس کے بعد ہم کنسرن ہمارا جو تھانا ہے وہاں پہ ہم گئے ہیں اور وہاں پہ ہم نے ایک ایف آئی آرس کا ریجسٹر کیا ہے اس کے بعد میں آیا یہاں پہ سائبر پلیس کے پاس یہاں پہ نے ایک اپلیکیشن دی ہے اور اس کے بعد آج ہو گئے ساتھ آٹھ مہینے ہو گئے کال ٹوزدے کو مجھے یہاں سے فون آیا ہے کہ آپ سٹرڈے کو ساڑھے دس بجے یہاں پہ ریپورڈ کرنا آپ کا جو فون ہے وہ ہم نے ریٹریو کیا ہے تو میں بہت شکر گزار ہوں اس پی صاحب کا اور ان کے جو پیچھے ٹیم جو آئی ٹیم ان کی لگی ہوئے ہیں تو ان کا بڑا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے فون ریٹریو کر کے ہم سب کو یہاں پہ ویڈرال فون کیا ہے جب فون گم ہوا ہے تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منڈے تک میرے ذہن میں اب یہ تھا ہی نہیں کہ آپ فون واپس ملے گا لیکن جب یہاں کی طرف سے مجھے کال آگئی تو میں بڑا خوش ہو گیا اپریشیٹ ہے ان لوگوں کے لیے جو پیچھے اس میں لوگ جو کام کر رہے ہیں یہ تو پھر ان کے لیے اپریشیٹ بن جاتا ہے سر آج جو یہ یہاں پر جو پروگرام ہونے والا تھا یہ جو پروگرام ہے اس میں ہمارے پاس دو چیزیں تھے ایک تو تھانہ دیوست ہم ہر مہینے کرتے ہیں تھانہ دیوست کا بسکلی مقصد ہے کہ لوگوں کو ہم اویر کریں کہ سائبر کرائیم سے بچنے کے لیے کیا کیا چیزیں کرنے چاہیے کیسے فون کا استعمال کرنا چاہیے انٹرنیٹ کیسے یوز کر رہے چاہیے یا ٹیکنالوجیوں جو ہم یوز کر رہے ہیں اس کو کیسے ہے تو یہ پہلا مقصد تھا ہمیں تھانہ دیوست کے لیے ساتھ میں پچھلے دو تین مہینے سے ہمارے پاس بہت سارے کمپرینٹس آئے تھیں موبائل مسنگ کی کمپرینٹس آئے تھے تو اس میں ہم نے ایک سو کے قریب ہم نے فونز ریکاور کیے ہیں وہ جو فون جن جو رائٹ فل آنرز تھے ان کو بھی ہم نے اب یہاں پہ بلایا تھا اور وہ جو فون ہیں ان کے حوالے ہم نے کیا ہے یہ بسکلی مقصد زیادہ یہ تھا کہ لوگوں کو ہم اویر کریں کہ سائبر کرائم سے ہم کیسے بچیں سائبر اویرنس کے لوگوں کو بتائیں گے کہ کون کون سے سائبر کرائمز ابھی ریپورٹ ہو رہے ہیں ان سے کیسے بچا جا سکتا دوسرا ہمارا ایک ایونٹ تھا کہ پچھلے دو تین مہینوں میں ہمارے پاس بہت سارے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں موبائل چوری کے یا موبائل جو ہے کھو گئے ہیں تو ان میں سے ہم نے تقریباً سو کے قریب موبائل ریکاورز کیے اور وہ ان کے اونر آئے ہوئے ان کو ہم ہینڈوور کر رہے ہیں تو آپ نے کہی ٹیکنالوجی کا یوز دیکھو ہر ڈپارٹمنٹ ٹیکنالوجی کا یوز کر رہا ہے ہر عام شہری بھی ٹیکنالوجی کا یوز کر رہا ہے تو ٹیکنالوجی کو تو ہم چھوڑ نہیں پائیں گے اب رہا جو پی ڈی ڈی کا جو میسج آتا ہے تو اس پہ ہم ہم نے اپنی ٹوٹر ہینڈل پہ فیس بک جو ہمارا ہینڈل ہے اس سے ہم نے اس کے بارے میں ایک ڈیٹیل نوٹ بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے اس میں اویرنیس پرگرام بھی کی ہے کہ پی ڈی ڈی سے کوئی بھی میسج آپ کو جن نمبروں سے لوگوں کو میسج آ رہے تھے ان نمبروں سے پی ڈی ڈی والے آپ کو میسج نہیں کرتے اور ایسا نہیں ہے کہ موبائل کے پی ڈی ڈی والے بول رہے ہیں کہ آپ کا کنیکشن کارٹ دیا جائے گا یہ سائبر کرمنلز ہی ہیں جو ہر ایک ٹکنالوجی جو ہم یوز کر رہے ہیں روز مراہ میں ٹکنالوجی اس کا غلط استعمال کرتے ہیں اور لوگوں کو جو ہے لوگوں کے ساتھ سائبر کرائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس میں اویرنیس پرگرام ہم نے پہلے بھی کیے ہیں اب بھی کر رہے ہیں ہمارے جو سوشل میڈیا پہ ہینڈلز ہیں وہاں سے ہم ایسی چیزیں ہیں لوگوں کو بتاتے رہتے ہیں اور اس میں ہم نے دو ایسے معاملے جن میں ہم نے قانونی کاروائی بھی کی ہمارے یہاں سائبر پلیس ٹیشن میں ایک ٹوئنٹی فور انٹو سیون ہیلپ لائن نمبر ہے آپ اس پہ کمپلینٹ جو ہے وہ بیج سکتے ہیں ہمیں اور باقی ہم سب کے نمبر بھی ہم نے شیئر کیے ہوئے ہیں جو عام پبلک ہے اس کے ساتھ ایسا کوئی بھی معاملہ ہے دیکھو میری تو گزارش ہوگی کہ آپ رپورٹ کریں کہیں بھی سوشل میڈیا پہ کوئی حراس کر رہا ہے یا دوسرے کئی معاملات ہیں سائبر کرائم کے گزارش تو یہی ہے سب سے کہ رپورٹ کریں ہمارے انڈ پہ ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم اگر ہمیں سو کال ہے تو سو کی سو کال ہم رسیب کرے اور ان پہ کاروائی کرے اور خدا نہاستہ اگر کہیں کوئی مس ہو جاتی ہے کال تو ہمارا ایمیل آئی ڈی ہم نے شیئر کیا ہوا ہے ہمارا ویٹس ایپ نمبر ہم نے شیئر کیا ہوا ہے اور جو بھی آپ ویٹس ایپ پہ ہمیں میسج ڈالیں گے یا ایمیل کریں گے اس پہ ہنڈرڈ پرسنٹ جو بھی کانونی کاروائی بنتی ہوگی ہم کریں موسیقی